السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اگر ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہم پر برس رہی ہیں ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے پیر بھی اللہ کی نعمت ہے زبان بھی اللہ کی نعمت ہے یہ دل دماغ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر اللہ نے ہمیں بینائی نہ دی ہوتی تو ہم نابی نہ ہوتے سننے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم بہرے ہوتے بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم گنجے ہوتے ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دی ہوئی ہوتی تو ہم لنگڑے اور اپاہچ ہوتے اگر اللہ نے ہمیں گر نہ دیا ہوتا تو ہم بے گر ہوتے اولاد نہ دی ہوتی تو ہم لاولد ہوتے عزتوں بھری زندگی نہ دی ہوئی ہوتی تو ہم زلیل ہوتے صیحت نہ دی ہوئی ہوتی تو ہم بیمار ہوتے یہ صیحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صیحت اور فراغت یہ دونوں چیز کی قدر کریں دنیا کا ایک بڑا طبقہ جو ہے آج کل پریشان حال ہے ہسپتال میں ہے اکشیجن کی کمی ہے اور الحمدللہ بچپن سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکشیجن دے رہے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے ہمیں چاہیے کہ یہ صیحت کو ہم غنیمت سمجھے جوانی کو غنیمت سمجھے زندگی کو غنیمت سمجھے یوں فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے پہلے صیحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے ووٹ شوپ پر بھی بہت آتی ہے مگر زندگی جو بدلتی ہے اور زندگی میں جو نکھار آتا ہے وہ عمل سے آتا ہے اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑیں یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں اور اللہ ہم تمام کو ولایت کا اور نسبت کا نور عطا فرمائیں اور اللہ ہمیں عارف باللہ بنائیں آخری گدارش یہ ہے درو شریف پڑھتے رہیں ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ درو شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ محبت کی زبان سے پڑھتے رہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں آپ حضرات سے خصوصی طور پر دعاوں کی گدارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ